اعزام آئیت کیا گیا ہے ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا ہے آپ کو وہ سنواتے ہیں دو دفاؤں کے بعد دو دفاؤں اور اس میں جو انہوں نے شوٹرز کا بولا تو میں نے ان کو بولا تھا انشاءاللہ پیسلشی بھی انہوں نے ظاہر ہے اس پر خرچہ بھی ہوگا انہوں نے کوئی پیسل نہیں ہوا تو فیس بھی اللہ کا تھا نہیں ہے انہوں نے بولا کہ آپ جیسے جو ورکرز ہیں وہ ہمیں بڑے یہ عمران خان صاحب کو کیوں مروانا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب وہ کہتے تھے کہ جو جرنل اینا نے چیف آف آرمی سٹاف کی تقراری سے پہلے میں اپنا رستہ صاف ہو جائے اور میں جا گیا پھر ان کو یہی انہیں چلے یہ جان نہیں چھوڑڑا جیسے چودری انجم صاحب نے بولا کس کا یہی اللہ کس کو مردل کروا دے تو انہوں نے بولا ٹھیک ہے دس دن میں بیندی ریپوٹوں کو لوگ بول گئے تھے بس دن میں اس کو بھی بول جائیں گے اچھ ہے جو کہہ رہے ہیں آپ صاحب 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 انہوں نے بولا تھا کہ انجم چودری کے جواب کے بات انہوں نے بولا سوال کے بعد کہ بیندی ریپوٹوں کو آپ دیکھیں پاکستان کی عوام دس دن میں بول گئے تھے اور امران خان کو زیادہ سے زیادہ بیس دن جات رکھیں گے کوئی بڑی بات نہیں ناصر بات صاحب کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے ناصر بات صاحب بڑے اچھے بھائی ہیں نیبر بھی ہیں اور بہت پرانا رشت ہے اور بڑی عزت بھی ہے تو آپ نے اوریڈی پاکستان میں کوئی ایف آئی آر چیزیں مدرد ہو چکی ہیں یا میرے اوپر کافی میرے اوپر ایف آئی آر ہوتی رہتی ہیں دشمندار بھی ہوں جیا اور کافی جو ہے ایف آئی آر پریٹیکلی جو ہے پنا ہوئے اس سے پہلے بھی آپ نے کچھ شوٹر وغیرہ کا کوئیسا معاملہ ہوا ہے نہیں اس سے پہلے اگر شوٹر کا ہوتا تو میں پہلے پارٹی چھوڑ دوں اچھا یہ پہلی دفعہ بقاعدہ عمران کان کو قتل کروانے کے لیے آپ سے شوٹرز کا بندوبست کرنے کو کہا گیا بڑھ صاحب نے بڑھ صاحب نے مجھے لے اب پولیس تحقیقات کی بات کر رہے ہیں پولیس کی تحقیقات جھا رہی ہیں کیا میں پوچھتا ہوں کہ جو تحقیقات ہیں یہ کن مرائم ہیں اس سے پہلے تحقیقات میں یہ وہاں پہ نواز شریف کی آفیس میں کیا انہوں نے پولیس کو انفارم کیا یا یہ کسی پریشر میں آکے کی باتیں کر رہے ہیں اگل 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 اگل